اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حزیزان امان آج مارچ انیس سو تراسی کی گیارہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقع کی آیت ستاون سے ہو رہا ہے پائیو سکس اوور پائیو ستیون صاحب کا آیات میں دو باتیں سامنے آئی تھی نمائع طور پر ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جہنم کی زندگی یا جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی محنت کو سلب کر کے ایٹ اڑاتے ہیں مترفین دوسروں کی محنت کو ایکسپلائٹ کر کے دوسروں کی محنت کی کمائی کا ایٹ اڑانے والے سربایہ داری کا پورا نظام اس میں آ جاتا ہے یہ جہنم والے ان سے جب کہا جاتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو بہت بڑا جرم ہے انسانیت کا اس کا نتیجہ تباہی ہوگا وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی تم دیکھو یہ جہنم کی زندگی ہے ہر قسم کی آسائشیں آرائشیں خامانے ذکر و نوش ہر قسم کی زندگی کے ساز و سامان ہمیں حاصل ہیں ان سے اس سے اور بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے اور وہ کون ہے جو ہم پہ گرفت کرے موافضہ کرے اگر کوئی چیز خلافے قانون بھی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس انتظامات ہیں یا تو ہم وہ قانونی بدل دیتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمارا انتظام ایسا ہے کہ ہم گرفتار ہی نہ ہوں پکڑے ہی نہ جائیں موافضہ ہی نہ ہو پولس سے لے کے سپریم کورٹ تک ہمارے انتظامات موجود ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ان سے کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک ختم نہیں ہو جاتا حتیٰ کہ تمہاری اس زندگی تک کی ختم نہیں ہو جاتا زندگی آگے چلتی ہے اور جو کچھ یہاں کیا جاتا ہے اس کے نتائج سامنے آ کر رہتے ہیں خواہ اس زندگی میں سامنے آئیں یا اس کے بعد کی زندگی میں سامنے آئیں یہ جو یہ زندگی اور وہ زندگی میں نے ارز کیا تھا نا کہ یہ ہم نے ہی تفریق کر دی ہے قرآن تو اس کے کانٹینیوٹی اس کے تسلسل کا قائل ہے کہ زندگی تو مسلسل چلتی ہے پہلے یہ ذرا باگ کی باڑ سے باہر ہوتی ہے ندی اس کے بعد یہ باڑ کے اندر آ جاتی ہے ندی تو اسی طرح سے روان دوان آگے چلتی ہے اپنے عمال کے اثرات ساتھ لیے ہوئے اور ان کے نتائج خواہ یہاں وہ برامد ہوں یا اس کے بعد برامد ہو اس کی گریف سے تم کہیں باہر جا نہیں سکتے اور اس پہ ان کا ادراز تھا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں انسان مر جاتا ہے ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں جسم اس کا جو ہے خاک میں مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کہاں کی زندگی اور کہاں کا پیدا ہونا ہے یہ مقامات جو ہیں اسے ماورا و طبیعات کہتے ہیں یہ جو فیزیکل دنیا ہے مادی دنیا ہے اس سے ماورا جو چیزیں ہیں ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور قرآن ان کو یا تو تمثیلاً سمجھاتا ہے اور اس تمثیل میں وہ اس مادی دنیا اسی محسوس دنیا کے پیکروں کی گکگو کرتا ہے اور اس سے وہ نتیجہ برامد کراتا ہے کہ سوچ سمجھ کام لو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا یعنی وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ دکھا دے تمہیں کہ یہ دیکھو مرنے کے بعد کی یہ زندگی ہے وہاں سے کسی کو لوٹا کے لے آئے اور کہے کہ لو پوچھ لو اس سے کہ وہ ہے زندگی یا نہیں یہ تو ہے نہیں تو اسے سمجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں کی ایسی چیزیں جن کے متعلق پہلے کہا جائے کہ ذرا تم اپنی اقل و فکر کی روح سے سمجھاؤ تو صحیح کہ یہ کیسا ہوتا ہے اگر اسی چیز کے متعلق تم کیسا ہو کہ ہے تو واقعہ یہ لیکن ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو کہو تو پھر ٹھیک ہے نا یہ اعتراض تو بات نہیں نا کہ کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات اور تم کو اقلی طور پہ ہمیں سمجھا نہیں سکتے اس واسطے ہم اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور پہلی چیز اس کے لئے اس نے یہ کہی کہ ناہ نو خلقناکم فلاولاتو صدقون موجودہ زندگی جو تمہاری ہے تم جو ایک انسانی پیکر میں ہو انسان ہو موجود ہو اسے تو تم مانتے ہو نا کہ تم موجود ہو ذرا غور تو کرو کہ یہ تم کس طرح سے موجود ہوئے کہا یہ زندگی کی ابتداج ہوئی یہ بچے کی پیدائش کو لے لیجئے وہ کہا کہ وہ سوچو تو صحیح یہ مادہ تولید جو ہے اس میں کروروں کی تعداد میں یہ جرسومیں یا سیلز ہوتے ہیں ایک سیل نارکہ ایک مادہ کا اس کے اختلاعات سے ابتداء ہوتی ہے وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ خردوین کے اسے بات دیکھے بھی نہیں جا سکتے کہا کیا تم سمجھا سکتے ہو کہ یہ اتنے ایسے سیلز جو ہیں ان سے اس طریق سے جو بچہ پہلے رحم مادر کے اندر بنتا ہے پرورش پاتا ہے وہ اندر اس رحم کے اندر جو بالکل یعنی چاروں طرح سے وہ ایک بند وہ باہرہ سا ہوتا ہے اس میں باہر کی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی بچہ سانس دیتا ہے بڑھتا ہے پھولتا ہے پھلتا ہے اس کا دل دھڑکتا ہے دل دھڑکن کا تو ڈاکٹر باہر سے معاینہ کرتا چلا جاتا ہے ہر جیز کے مطلق وہ کہا کبھی سمجھا سکتے ہو تم اگر یہ سامنے تمہارے بچہ پیدا نہ ہو یا اس طرح سے تمہاری علم میں یہ بات نہ ہو تم محسوس نہ اس کرو کہ یوں ہوتا ہے تو سمجھا سکتے ہو تم اور کہا کہ اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ ان جرسوموں میں تو پھر بھی زندگی ہوتی ہے یہ زندگی کہاں سے آگئی اور یہ وہ مقام ہے کہ وہ تیرہ سو سال کا پہلے کا بدو ہی نہیں تیرہ سو چودہ سو سال کے بعد کا آج کا بلاند ترین سائنٹسٹ بھی اس مقام پہ مہوے حیرت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ نہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی ہے کہ زندگی کیسے آگئی یہ مادہ یہ میٹر ان اینیمیٹ ہے جس میں زندگی نہیں ہوتی اس کے اندر زندگی کیسے آگئی کہاں سے آگئی کیسے پیدا ہوگئی سائنس اور سائنٹسٹ اس مقام پہ اسی طرح مہوے حیرت ہے جس طرح سے کہ پہلا انسان یا دور پر یا حالیت کا انسان تھا اکل انسانی اس اقدے کو واہ نہیں کر سکتی کر نہیں سکتی ابھی پچھلے مہینے کا ہی وہ ڈائم یعنی ریڈر جا جیس تھا غالبا اس میں پھر سائنس دان جمع ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ سائنس زندگی پیدا نہیں کر سکتی کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ ہم لائف کو پیدا کر دیں لائف کس طرح سے وجود میں آگئی ہم نہیں کیسا سلیون نے تو سائنس میں یہ کہا ہے کہ یہ اقدہ ایسا ہے کہ وہ جو آخری انسان ہے ہم اسی کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ شاید وہ کچھ بتا سکے ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے وہ آخری انسان بھی بتا نہیں سکے گا زندگی کیسے پیدا ہوگا کہاں سے آگئی یہ زندگی کی نمود ہے جسے ہم یہ انسان کا پیکر یہ جس میں انسانی کہتے ہیں زندگی نے اپنے مظہر کے لئے ایک پیکر تراش لیا ہوا ہے یہ زندگی نہیں ہے یہ زندگی جو ہے اس کے اندر وہ کہاں سے آگئی اسے کوئی ذہنی ترخی سائنس کے انکشافات اسے کچھ کوئی حل نہیں کر سکا نہ اس کا کوئی جواب دے سکا کہا یہ بتاؤ تم کہ یہ جو اس جرسومہ اولی میں زندگی آئی اور پھر اس جرسومے سے ایک رحم مادر کے اندر اس انداز سے ایک بچہ مانا کہ اس کی وہاں نشو نما بھی ہو رہی ہے غذا بھی مل رہی ہے سانس بھی لے رہا ہے دل بھی دھڑک رہا ہے پرورش پاتا چلا جاتا ہے ہر چیز بنتی چری جاتی ہے ایک آرٹیکل آ رہا ہے آ رہا ہے آج کل بھی برین کے اوپر وہ آرٹیکل آ رہا ہے دانتوں